بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل بیسٹ پیڑا میڈیکل کورسیز 2024 آفٹر میٹرک میٹرک کے بعد ٹوپ ٹین پیڑا میڈیکل کورسیز جنہیں کرنے کے بعد سٹوڈنٹس نہ تو آگے اپنی صرف تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں بلکہ ساتھ میں جوب بھی کر سکتے ہیں اور میڈیکل فیلڈ میں اپنے قدم جمع سکتے ہیں وہ بھی آفٹر میٹرک آج تمام کورسیز کی لسٹ میں آپ کے ساتھ سٹوڈنٹس شیئر کرنے والی ہوں اور اس میں سے کچھ کورسیز تو ایسے ہیں جو کہ FSE کے ایکول ہیں یعنی کہ ان کورسیز کو کرنے کے بعد آپ انہی فیلڈز میں بی ایس بی کر سکتے ہیں اور مزید اپنا کریئر سٹرونگ کر سکتے ہیں نمبر ون پہ جو کورس آتا ہے پیرا میڈیکل کورس جس کا سکوپ اور جس کا کمپیڈیشن اس وقت بہت زیادہ ہائی ہے وہ ہے اپریشن تھیٹر ٹیکنیشن اپریشن تھیٹر ٹیکنیشن کورس کرنے کے بعد سٹوڈنٹس کو اپریشن تھیٹر میں ایس ایسسٹنٹ جوب مل جاتی ہے اور یہی ان کی رول انڈ رسپونسیبیلیٹیز ہوتی ہیں کہ وہ ٹیکنولوجسٹ کو ایسسٹ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اپریشن تھیٹر ٹیکنیشن کورس FSE کے ایکول ہے یعنی کہ اس کے بعد سٹوڈنٹس بی ایس اور ٹی بھی کر سکتے ہیں نمبر ٹو پہ جو کورس آتا ہے وہ ہے ڈسپینسر ٹیکنیشن ڈسپینسر ٹیکنیشن کورس بھی سٹوڈنٹس FSE کے ایکول ہے آفٹر میٹرک اس کورس کو کرنے کے بعد ڈپلومہ پاس کرنے کے بعد سٹوڈنٹس فار میسیز میں ڈسپینسریز میں جوب کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ بی ایس آئی سی یوں انٹینسیف کیئر یونٹ اینڈ ایمیٹ جنسی ڈپارٹمنٹ میں بی ایس کر کے اچھی اپرٹیونٹیز مل جاتی ہیں کیونکہ یہ کورس بھی FSE کے ایکول ہے نمبر ٹری پہ جو کورس آتا ہے ٹوپ رینک کورس میں اور اس کا بھی کمپیٹیشن بہت زیادہ ہائی ہے وہ ہے ایم میلٹی میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشن میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشن ڈپلومہ کرنے کے بعد آفٹر میٹرک سٹوڈنٹس کو میڈیکل لیبز میں ایس آئیسسٹنٹ جوب مل جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کورس FSE کے ایکول ہے جس کے بعد سٹوڈنٹس بی ایس ایم میلٹی کر سکتے ہیں اور اپروڈ میں اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے نمبر فور پہ جو کورس آتا ہے وہ ہے فیزیو تھرابی ٹیکنیشن فیزیو تھرابی ٹیکنیشن فیزیو تھرابیسٹ ہوتا ہے جو ہڈیوں کا ڈوکٹر ہوتا ہے ڈوکٹر آف فیزیکل تھرابی فیزیو تھرابی ٹیکنیشن کرنے والے سٹوڈنٹس فیزیو تھرابیسٹ جو ڈی پی ٹی ہیں ڈوکٹرز ہیں ان کے ساتھ جو پرفارم کر سکتے ہیں اور یہ کورس بھی FSE کے ایکول ہے لہٰذا سٹوڈنٹس فیزیو تھرابی ٹیکنیشن کرنے کے بعد ڈی پی ٹی یعنی کہ ڈوکٹر آف فیزیکل تھرابی بھی کر سکتے ہیں نمبر فائف میں جو کورس آتا ہے وہ ہے آپ تھلیمک ٹیکنیشن آپ تھلیمک ٹیکنیشن یعنی کہ آنکھوں کا جو ٹیکنولوجسٹ ہوتا ہے دو سالہ یہ ڈیپلومہ کرنے کے بعد سٹوڈنٹس آپ تھلیمک ڈیپارٹمنٹس میں ایز آئیسسٹنٹ کام کر سکتے ہیں اور یہ کورس جیسا کہ FSE کے ایکول ہے تو اس کے بعد سٹوڈنٹس بھی ایز آف تھلیمک بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لیب کا جتنا بھی کام ہے اس کا اون بزنیس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں نمبر سکس پہ جو کورس آتا ہے وہ ہے ریڈیالوجی ٹیکنیشن ریڈیو گرافی اینڈ ایمیجنگ ٹیکنیشن ریڈیو گرافی اینڈ ایمیجنگ ٹیکنیشن ایک ایسا ڈیپارٹمنٹ ہے جہاں پہ شعبہ امراض میں ایکس رے کیے جاتے ہیں اور اندرونی معاینہ بوڈی کا کیا جاتا ہے اور یہ سارا جو کام ہے وہ ریڈیالوجسٹ پرفارم کرتے ہیں تو جو ٹیکنیشن کورس ہے ٹو ایئرز کا کرنے کے بعد سٹوڈنٹس آر آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ میں ایز ایسسٹن جوب کر سکتے ہیں نمبر سیون پر آ جاتا ہے ڈینٹل ہائیجینیسٹ ڈینٹل ہائیجینیسٹ جو ڈینٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو ایسسٹ کروانا کلینکس میں پرائیویٹ کلینکس میں ہوسپٹلز میں ایز ایسسٹن ڈینٹل ایسسٹن دو سالہ کورس کرنے کے بعد جوب مل جاتی ہے اور یہ کورس بھی ایف ایسی کے ایکول ہے لہٰذا اس کورس کے بعد بھی سٹوڈنٹس ایف ایسی ڈینٹل ہائیجینیسٹ کر سکتے ہیں نمبر ایٹ پہ جو کورس آتا ہے وہ ہے کارڈک ٹیکنیشن کارڈک یعنی جو شعبہ دل امراض ہے یہ اس کے اندر کارڈک ٹیکنالوجسٹ کے ساتھ یہ جو جنہوں نے دو سالہ ڈپلومہ کیا ہے وہ ایز ایسسٹن جو پرفارم کر سکتے ہیں اور یہ کورس بھی ایف ایسی کے ایکول ہے تو اس کے بعد سٹوڈنٹس بھی ایس کارڈک ٹیکنالوجسٹ کر سکتے ہیں اور اس فیلڈ میں اپنے قدم جمع سکتے ہیں یہ تمام الائیڈ ہیلتھ سائنس کورسز ہیں نمبر نائن پہ آتا ہے ڈائیلائیسیس ٹیکنیشن ڈائیلائیسیس یعنی کہ جو گردوں کی امراض میں لوگ مبتلا ہوتی ہیں ڈائیلائیسیس کا جو پروسس ہوتا ہے ان کے جو ٹیکنالوجسٹ ہوتی ہیں یہ ڈائیلائیسیس ٹیکنیشن کورس کرنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ایز ایسیسٹرن ڈائیلائیسیس ٹیکنیشن کے ساتھ ٹیکنالوجسٹ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں لیکن یہ کورس ایف ایسی کے ایکول نہیں ہے نمبر ٹین پہ جو ہے وہ ہے انیس ایتھیزیا ٹیکنیشن انیس ایتھیزیا ٹیکنیشن کورس بھی ایف ایسی کے ایکول تو نہیں ہے ہیں لیکن اس کا سکوپ کافی زیادہ ہے اینستیزیا تکنیشن کرنے کے بعد سٹوڈنٹس ایزا اینستیزیا جو بھی ہوش کرنے والے تکنولوجسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایزا اسسٹنٹ کام کر سکتے ہیں اینستیزیا ڈوکٹرز اس ٹکنولوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ آپریشن کے ٹائم پیشنٹس کو بھی ہوش کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ایزا اسسٹنٹ کام کر سکتے ہیں ہاپپولی آج کی ویڈیو تمام سٹوڈنٹس کو کافی آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی اور اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کا کوئی فردر کوئیسٹن ہے تو مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو سٹوڈنٹس میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سب سبکرائب کر جیجئے گا اچھے چھے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے اللہ حافظ